پی ٹی آئی ٹارگٹ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہا وہ بات بھی درست ہے باقی جماعتیں ان کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ریلیز بھی کر رہی ہیں وہ کارنر پیٹنگز بھی کر رہی ہیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ جہدر ہوتے ہیں تو پولیس ان کی تلاش میں ہوتی ہے یہ باتیں بھی درست ہیں اچھا اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس کا سبب جو ہے وہ صرف نو میہ ہے میرے اہل ہے کہ نو میہ اگر نہ ہوتا تو شاید ہماری جنس کو ہم ریاست کہتے ہیں وہ اتنا ایکٹیو نہ ہوتی اور انہوں نے ایک ان کی نظر میں ان کی ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے تو اس لیے حالانکہ اس سے پہلے بھی کوئی چیزیں کم نہیں ہو رہی تھیں اور جو چیزیں آج ہو رہی ہیں یہ ہماری خموشی کنتی جائیں یہ ریاست کی ٹالنس کنتی جائیں یہ ہم جو لوگ ہیں ہم جب ہم نے ایک انتحاب سندی کو ایک سیاسی انتحاب سندی کو معاشرے میں نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے جب پولیس والے پہ لاہور پولیس والوں پہ پیٹرول بمپ پھینکے جا رہے تھے تو ہم نے کیا کیا یا جب یہ ہے کہ عمران حان اسلامباد آ رہے تھے پہلے لانگ ماہ سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میرے کسی کارکن کو پولیس والے نے یہ کیا وہ کیا تو میں نہیں چھوڑوں گا یا جب وہ اسلامباد خود کوئی عدالت میں پیش ہوتے تھے تو عدالت کے باہر وہ کیا کس طرح کے ڈرامے ہوتے تھے یعنی یہاں تک کیا ہوا کہ یہ بھی ریکارڈ میں پہلی دفعہ ہے کہ عدالت نے ان کو باہر ان کی حاضری لگوا آگے ان کو واپس بھی دیا تو ہم نے یہ ساری چیزیں ہونے دی اور جب میں ہم بات کر رہا ہوں تو ان کے اس میں میڈیا کا بھی اپنا کردار ہے اور اس میں ریاست کا بھی اپنا کردار ہے کہ جب تک نو میں نہیں ہوا تو ہم نے ہمیں فیل ہی نہیں ہوا اور ہم جو ہے ہم نو میں اسے بات شروع کرتے ہیں تو انہوں نے عمران ہاں نے ایک اوورال انتحاب صندی کو نارملائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اگر کوئی بندہ اگر ہم جو ہے ایمکیوم کی مثال دیتے ہیں یا التافسین کی دیتے ہیں تو انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ ادھر کراچی تاک یا حیدرباد تک محدود کیا تھا ہان صاحب جو ہے انہوں نے پورے پاکستان میں اس چیز کو نارملائز کی ہے اور ہم جو ابھی فیس کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ بھی ہے ابھی جو محمل بات کر رہی تھی کہ جو گوھر ہان ہے یا جو دوسرے علی زفر ہیں علی زفر صاحب جو ہیں علی زفر جو ہیں وہ ایک صلاح کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امن کی بات کرتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ علی زفر اور جو گوھر ہان ہیں وہ پارٹی میں کتنے پاپلر ہیں یا اپنے جو سپورٹرز ہیں یا ورکرز ہیں ان میں کتنے پاپلر ہیں اور اس کے مقابلے میں شیر افضل مروت جو کہ ایک انتہائی قسم کا سٹیپ لیتے ہیں یا انتہائی ایک ایک ایکسٹریم لیول پہ جاتے ہیں ان کی ایک زیادہ پاپلیریٹی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ عمران ہان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صرف ادھر تک محدود نہیں ہے ہمارے جو بہت سارے ایک جنرلسٹ ہیں جو کہ ایک پرو پیٹیا ہی ہیں وہ بھی اپنی طرف سے عمران ہان بننے کی کوشش کرتے ہیں آج جو ہے وہ کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ وہ جلسہ ہوئے سیالکورٹ میں تو اس نے کہا رہی کہ یہ اس سے تو سیالکورٹ بہتر تھا کہ انیس سو پینسٹھ میں یہ انڈیا کے پاس چلا جاتا یا خان صاحب جو ہے خان صاحب نے پہلے کہا رہی کہ یہ چوروں کو لانے سے بہتر ہے کہ اس ملک پہ کوئی ایڈم بام بھی گرا دیتا ہم نے ساری یہ باتیں ہموشی سے سنی ہیں ہمیں اس ٹائم ان کو روکنا چاہیے تھا یہ جو کنفلکٹ ہوتا ہے یہ جو وائلنس ہوتی ہے یہ جو سیاست میں تشدد ہوتا ہے اس کے یہ جو سیاست دانے یہ بینیفیشری ہوتے ہیں یہ ورکر اپنے لیول پہ اتنے پاگل نہیں ہوتے ان کو اکسایا جاتا ہے اور اگر وہ اتنے اکل مند ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ لیٹر بن جاتے تو یہ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی طرح جو چیزیں ادھر کراچی میں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی میں نے بات کی ہے اور اچھا پی ٹی آئی میں جو ان کے ساتھ سیلیکٹیو اپروچ ان کے ایڈاپٹ کی گئی ہے تو پولیس جو ہے پولیس نے بھی پہلے باقی ریلیز کر رہے ہیں اور جب پی ٹی آئی والے آئے تو ان میں انہوں نے کڑے نکالنے شروع کر دی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی والے جو ہیں ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے یہ ادھر جو ہے وہ ریڈ زون کے قریب آگئے ہیں ٹھیک ہے تو جب ریلیز ہوتی ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں اب جب انہوں نے روکا آگے انہوں نے بھی پی ٹی آئی والوں نے ریاکٹ کیا اور اس کے اندیجے میں کیا ہوا وہ ایک بات کی سٹوری ہے اور ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو پھر اس سے پہلے کیا ہوا ہے وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اب یہ امکیوں والوں کا بھی یہ ہے کہ امکیوں کا جو اپنا ووٹ ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کی طرف نکل گیا تھا کوئی جماعت اسلامی کی طرف نکل گیا تھا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ایک ایک سٹیپ لیں جس سے اپنے ووٹر کو وہ پول بیک کریں جو پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے کراچی میں اپنی جو ایک دھائیوں سے کھوئی اسپیس ہے اس کو کسی طرح وہ ریگین کرنے کوشش کریں تو اس میں سیاسی جماعتوں کا اپنا کردار ہے اور ہمیں کوئی اس معاملے میں کوئی ایک سالڈ اپروچ احتیار کرنی پڑے گی یہ بات بھول جائیں کہ ہم کہیں جی میں اس کا سختی سے مضمت کرتا ہوں مضمت کرنے سے چیزیں ٹھیک ہیں وہ سالڈ اپروچ کیا ہو اومد اس پہ ہمیں مختصرن اس پہ دیکھیں بات پھر وانی ہے جی کہ قانون پہ ہم عمل نہیں کرنا جاتے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ قانون پہ عمل کریں جیسے طرح پی ٹی اے والوں کا انتحابی نشان کے ساتھ ہوا تو بات کیا تھی کہ قانون پہ عمل کریں قانون پہ عمل نہیں ہوا تو ہم نے ماتم شروع کر دیا اس پہ بھی جو وائلنس ہیں اس پہ آپ کو قانون سادھی کرنی پڑے گی اور اس پہ زیرو ٹالنس شو کرنی پڑے گی کہ آپ کے احتلافات جو بھی ہوں یہی لوگ جو ہیں یہی پی ٹی اے کے لوگ یا نون لیگ کے لوگ یا لندن میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کو تھپڑ بھی نہیں لگا سکتے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پولیس پاس کڑی ہے جس نے کوئی وائلنس ہونے کی کوشش کی جس نے کوئی فیزیکل اٹیک کیا پولیس اس کو نہیں چھوڑے گی ہمارے ہاں جو ہے ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہو گا ہے ہم نکل جائیں گے بچ کے نکل جائیں گے تو ہم کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو کہا جا رہا ہے یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نو میں کی طرح ایک اور کوئی منظم پلان ہو سکتا ہے انتخابات سے متعلق بٹی صاحب نے کہا یہ بلکل بیس لیس خدشہ ہے آپ کی اس کی اوپر کیا اطلاع تو رائے ہیں دیکھیں جو اوورال جس طریقے سے عمران حان صاحب نے ایک نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں اور جو جس طرح میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ جی اس ملک پہ ایڈم بم گر جائے اب یہ ہے کہ ان کا جو ورکر ہے وہ بھی اسی طرح سے چارج ہے ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر الیکشن ہان صاحب نہیں جیتے اور یہ ویسے ٹرینڈ آ رہا ہے جب سے ہان صاحب کو روج آیا ہے کہ انہوں نے اور کسی کو سکون سے حکومت بھی نہیں کرنے دی تو ان کے یہ خیال ہے کہ اگر الیکشن جاتا ہے اور یہ سارا جو ابھی ٹیمپو بلٹ ہو رہا ہے یہ سارا الیکشن کے لیے ہو رہا ہے کہ اگر الیکشن جاتا ہے تو اس کے بعد گیم ہتم ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کو کوشش تو کریں گے اس میں ہو سکتا ہے یعنی کہ میں تو اس چیز کو رول آٹ نہیں کرتا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اب یہ ہے کہ اگر وہ دفعہ ایک سو چتالی لگتی ہے اس پر بھی ہمیں اتراز ہوتا ہے ہم جب الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن اگر یہ کہتا ہے کہ آپ دفعہ ایک سو چتالی نہ لگائیں پولیس ان کو کہتی ہے ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ ادھر وائلنس ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ دفعہ ایک سو چتالی نہ لگائیں اور وہ وائلنس ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری پھر الیکشن کمیشن اپنے پر لے گا پولیس کہے گے جی ان کو تو ہم نے پہلے بتایا تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ اس کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا آپ الیکشن کمیشن جانے اور یہ لوگ جانے اس کے لیے انہیں کوئی ایک ایک ایکسٹرہ سٹیپ لینے تو پڑھیں گے آپ کو میرے لے کہ جو ابھی جو ہو گیا ہے اس میں ایک اگر میں مصبت پہلو تلاش کروں جو کل ہوئے تو وہ یہ ہے کہ یہ اگلے آگے آنے والے دنوں کے لیے یہ اور زیادہ الیٹ ہوں گے کہ کوئی اس طرح کا کوئی وائلنٹ ایک لیکن سٹرانگ سٹیپ کیا لینے پڑھیں گے ابھی تر آپ نے وضاحت سے مجھے بتایا نہیں ہے اس چیز کا سٹرانگ سٹیپ پہ پھر نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں پھر کوئی ایک دفعہ ایک زوچ اتالی لگا دیں گے اور کیا ہوگی تو اگلی فوج آ جائے گی یا رینجر کو کال کر لیں گے اور پھر ہم اس پر بھی اتراز کریں گے کہ یہ دیکھیں الیکشن کے دن ہے اور ان دنوں میں یہ دوبارہ سے سفٹی کر دی گی ہے جی لوگ پیمپین کیسے کریں گے